ہیلو بھائیز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب سینلن تو آج میں نے جو ہے وہ بہت ہی منی سا ویلوگ بنانے لگلی ہوں چھوٹا سا ویلوگ ہے اس کا ہمارا وہ ہے چپس اور چائے پہ تو یہ دیکھیں سچ پہلے میں نے یہاں پہ کڑائی رکھ لیا اس میں نے بہت سارا گھیڈا لیا ہے یہاں میں نے جو ہے وہ ہمارے پاس آلو تھے اس کو میں نے جو ہے وہ فنگرز میں کٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ہم نے جو ہے وہ آئل گرم کریں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں جب بھی آپ نے جو ہے وہ آئل یا کچن میں کوئی بھی آگ والا کام کرنا ہے تو آپ نے بہت ہی دھیان سے اتمنان سے کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ بلکل بھی آگ کے لبیٹ میں نہ آجائے اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں تو آپ نے جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی ہے آپ کے کام میں خاص طور پر بہت احتیاط ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے وہ اس کو فرائی کریں گے تھی طرح سے آپ نے ایک ٹپ کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بار بار نہیں ہلاتے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ کچھ چاول بوائل کیے تھے ساتھ آلو مٹر کا سالن تھا تو میں نے کہا چلے ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ چاول بوائل کر کے کھاتے ہیں بہت مزدہ لگتے ہیں تو اگر آپ کو اس کے رسپی چاہیے تو میں آپ کو ضرور دوں گی کمنٹ بکس دائے گا تو یہاں پر ہماری جو ہے وہ چپس بھی ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں کتنی مزددار ہے چپس ہماری ٹھیک ہے تو گئیز اگر آپ کو میں نے آج کا یہ مینی ویلوگ پسند آیا ہو تو آپ نے میں کمنٹ کرنا ہے میں آپ اس کے لئے جو ہے وہ آگے بھی بڑے بڑے ویلوگ بھی لے کروں گی یہ دیکھیں ہمیں ہماری اتنے آلو رہ گئے ہیں تو یہ دیکھیں ہمیں دوسرا پور بھی اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب یہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بننے والا یہ تھوڑا سا رہ گئے اب ہم چائے بنا لیتے ہیں اپنی تو یہاں پہلے دوسر لے لیا ہے اب اس کے اندر میں پتی اور چینی بھی ایٹ کروں گی اور ہماری جو ہے وہ مسے دار سی چائے ریڈی ہو جائے گی تو گائز اگر آپ اگر آپ نے ہمارے سینب کو سبسکرائب تو سبسکرائب کرتے ہیں لائے کا کمنٹ کرتے ہیں شیئر بھی لازمیں کیجئے گا تو آپ کے لئے دیکھیں میں جو ہے وہ ایسی ہی اچھے اچھی ویڈیو لاتی رہوں تو ہماری جو ہے وہ چائے یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہے تو اچھا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو تار لیں گے دو تین وائل کے بعد تو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ